اپنی شائری میں سچ بات کہ گئے مجھے چار بسرے یاد آئے کہ میرے من میں بڑے نیتا کی دعوت کا ارادہ ہے میرے من میں بڑے نیتا کی دعوت کا ارادہ ہے الکشن آئے تو اس کی حمایت کا ارادہ ہے مگر میرا من یہ کہتا ہے کہ یہ غلطی نہیں کرنا تیرا پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے دوستو فورا صاحب اپنے کلام سے نواد رہے تھے یا یہ کہہ دیا جائے یہ دور ہی ایسا ہے کہ بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا چور اچکوں کی کرو قدر کے معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا آئیے دوستو فورا صاحب نے ایک اچھا ماحول دیا آج کے اس پرگرام کی صدارت فرما رہے ہیں عزت معاف عالی جناب منصور الحاج منصور احمد صاحب اور کنوینر مشاعرہ جناب رئیس احمد صاحب معاوین جناب رفیق قریشی صاحب امتیاز صاحب آئیے میڈیا والے بھی تشریف رکھتے ہیں یہ ہمارے بلالحمد صاحب صدر یہ بھی تشریف لائے چکے ہیں زیر قیادت جناب ڈاکر شویف صاحب آئیے پھر کسی شاعر سے میں التماس کروں کہ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں مجھے خدا نے غزل کا دیار بخشا ہے یہ سلطنت میں محبت کے نام کرتا ہوں حضرات ابھی ہمارے بھائی جناب رفیق قریشی صاحب نے خبر دی اور یہ سامنے میں نے دیکھ بھی لیا کہ آج کے اس پرگرام کی یہ میں مانے خصوصی مہترمہ صبیعہ انساری صاحبہ لوگ صباب پرتیاشی جو ڈائس پر رونہ کفروز ہے موجود ہیں آپ حضرات انہیں غور سے دیکھ لیجئے اس لئے کہ آپ کے سامنے ان کی التماس ہے ان کی گزارش ہے تو آپ کے حضور میں حاضر ہوئی ہیں دوستو اب آئیے میں اس پرگرام کو آگے بڑھاتا ہوں یہ فیتہ کٹنے کے لئے اگر آپ نئی چیز یہ لیجی آپ اتقبال ہوگا آئیے 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 وطرمہ سبیعہ انساری صاحبہ آپ کے حضور میں حاضر ہیں ان کی التماس ان کی گزارش آپ نے سن بھی لیا دیکھ بھی لیا اور انہوں نے کچھ اپنے ہاتھوں کے شاعروں سے آپ کی آنکھوں تک کچھ باتیں انہوں نے پہنچا دی اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک اچھا خاصا مجمعہ ہے کہ تھی شاعر سے انتماس کی جائے آئیے ہمارے فیرست میں ایک مہمان شاعر جس کی شاعری کو سن کر ہوا پودوں کو جھولا جھولانے لگتی ہے خوبصورت پرو والی تیتلیاں پھولوں کی کیاریوں میں اٹھ کھیلیاں کرنے لگتی ہیں او نام ہے جناب ساجد پروانہ صاحب میں ان سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب ساجد پروانہ صاحب جو کورا گہری سے تشریف لائیں ہیں ایک زوردار تعلیوں سے مہمان کا استقبال محزید سامین حضرات اسلام علیکم میری محترم جناب رفیق قریشی شاہب کے توجہوں سے میری حاضری ہوئی ہے ان کا میں تہہ دل سے اس تک شکریادہ کرتا ہوں اور صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ پلکوں پہ اپنی خواب سجا تا رہوں گا میں پلکوں پہ اپنی خواب سجا تا رہوں گا میں پلکوں پہ اپنی خواب سجا تا رہوں گا میں پلکوں پہ اپنی خواب سجا تا رہوں گا میں ہر رات تیری یاد منہ تا رہوں گا میں ہر رات تیری یاد منہ تا رہوں گا میں جب جب بھی بھولنے قائرہ دا کروگے تم جب جب بھی بھولنے قائرہ دا کروگے تم جب جب بھی بھولنے قائرہ دا کروگے تم تصویر بن کے سامنے آ تا رہوں گا میں تصویر بن کے سامنے آ تا رہوں گا میں بہت 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 شکریہ میں چار مزرے حاضر کرتا ہوں اچھا لگا تو اپنی دعاوں سے نواز یہ گا کہ کٹ کر کے انگلی کو ہم کلم بنا لیں گے کٹ کر کے انگلی کو ہم کلم بنا لیں گے دشمنوں کو بھی دل سے موترم بنا لیں گے دشمنوں کو بھی دل سے موترم بنا لیں گے خوش رہے ہمیشہ تو یہ دعا کریں گے ہم خوش رہے ہمیشہ تو حضرات جنابِ ڈاکٹر شمیم احمد صاحب چیئر بین مبارک پور تشریف لا چکے ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں جی میں گزل کا مطلح حاضر کرتا ہوں خوشی کے پھول کھلتے ہیں مہت دینی سماتی ہیں خوشی کے پھول کھلتے ہیں مہت دل میں سماتی ہیں تصور میں مجھے جب بھی تمہاری یاد آتی ہے تصور میں مجھے جب بھی تمہاری یاد آتی ہے تیری چاہت تشمشمہ میر دل میں جگ مگاتی ہے تیری چاہت تشمشمہ میر دل میں جگ مگاتی ہے ہوا آ کر تیرا پیغام مجھے کو جب سناتی ہے ہوا آ کر تیرا پیغام مجھے کو جب سناتی ہے سیر بطور ایک خاص بلاحظہ فرمائیں کہیں مست ہے آب پر چہرہ تمہارا دیکھ لیتا ہوں مست ہے آب پر چہرہ تمہارا دیکھ لیتا ہوں اتر کر چاندنی جب رات دریا میں نہ آتی ہے اتر کر چاندنی جب رات دریا میں نہ آتی ہے بہت بہت شکریہ دوستوں میں غزل کا آخری شعر حاضر کرتا ہوں آپ سبھی کی توجہ چاہوں تجھے محسوس کرتا ہوں حسی موسم کے عالم میں تجھے محسوس کرتا ہوں حسی موسم کے عالم میں بھری برسات میں پروائی تنجب گد گداتی ہے بھری برسات میں پروائی تنجب گد گداتی ہے میں مکتے کا شعر حاضر کرتا ہوں کہ چھلک جاتے ہیں آسوس گھڑی ساجد نگاہوں سے چھلک جاتے ہیں آسوس گھڑی ساجد نگاہوں سے میرے مغموم دل کو جب تمہاری یاد آتی ہے میرے مغموم دل کو جب تمہاری یاد آتی ہے دوستو ایک گیت کا مخڑا اور دو بند حاضر کرتا ہوں کہ خب تمہارا آنکھوں میں ہے اور یہ رات کی تنہائی خب تمہارا آنکھوں میں ہے اور یہ رات کی تنہائی اور ستمس پر یہ ہے تھی خب تمہارا آنکھوں میں ہے اور یہ رات کی تنہائی خب تمہارا آنکھوں میں ہے میں بند حاضر کرتا ہوں کہ نیند نہیں ہے آنکھوں میں ہے چاروں طرف ہے خاموشی نیند نہیں ہے آنکھوں میں ہے چاروں طرف ہے خاموشی خب تمہارا آنکھوں میں ہے یاد تمہاری آتر مجھ سے کرنے لگی ہے سرگوشی اور کہو پا جانے جانا تہنے میں ہے رسوائی خب تمہارا آنکھوں میں ہے اور یہ رات کی تنہائی خب تمہارا آنکھوں میں ہے خب تمہارا آنکھوں میں ہے کبھر ہاں